ہایے ناظرین آج ہم آپ کو مطر پلاو بنانے کی ریسیپی دیتے ہیں جس کی کہ ہم کو بہت عرصے سے فرمائش موصول ہوتی رہی اس کے لیے ہم نے یہ چندے کشیا لی ہیں جس میں سب سے پہلے تو رائس ہیں باسمتی رائس لیے ہیں 1.5 کپ یہ قلعہ ایکسیل ہیں ایکسٹرا لانگ گرین مطر لیے ہیں پیز 1.5 کپ 1 لارچ سائز کا ہم نے انین لیا ہے 1 انچ کی ہم نے جنجر لی ہے 1.5 تی سپون فل جو ہے وہ ہم نے سالٹ کا لیا ہے رائس میں سالٹ کی جو ریشو ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر 2 کپ رائس ہوں تو 1 تی سپون فل ان کے لیے نمک کی ضرورت ہوتی ہے تو چونکہ اس میں مطر ہیں تو اس وجہ سے ہم نے 1.5 تی سپون جو ہے وہ سالٹ کا لیا ہے 1 تی سپون ہم نے کیومن سیڈز لیے ہیں یعنی کہ سفید زیرہ اور 1 تی سپون ہی ہم نے ہول بلیک پیپر لی ہے آپ سب یہ جانتے ہی ہیں کہ ہم کو مطر اور گاجریں جو ہیں وہ پکی ہوئی پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہم نے کبھی اپنے چینل پر نہیں سکھ لائیں لیکن آج ہم مطر پلاو سب کی فرمائش پر تیار تو کر رہے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے ہم نے تھوڑی سی یہ چیزیں ساتھ لی ہیں اگر اصل ٹریڈیشنل ریسی پی چاہیں مطر پلاو کی تو اس میں یہ چیزیں نہیں ڈلتی ہیں آپ نہ ڈالیں لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور ٹچ دینا چاہیں جیسے کہ ہم نے دیا ہے تو اس میں آپ یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے کڑی پتہ لیا ہے کڑی لیپس فریش ہیں وہ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہم نے رائی کا لیا ہے مسترڈ سیز اور فائف تو سکس گرین چیلیز ہم نے لی ہیں اب پکانی کی تیاری شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے انین کو باریک باریک سلائس کر کے آئل میں پنک کر لیا ہے آئل ہم نے قریباً ہاف کپ لیا ہوگا اور اس کے بعد ہم نے جنجر پیل کر کے اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے کوٹ لینا ہے پسی پسائی نہ ڈالیں اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا اور ہوتا ہے انین جو ہے اس کو براؤن کرنا لازمی ہے دیکھ لیجئے ہم نے کس طرح پر براؤن کیا ہے اگر انین کا کلر ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کے پلاو کا رنگ پلاو جیسا نہیں ہوگا اب ہم اس میں جنجر ڈال لیتے ہیں جو کہ ہم نے ون انچ کی کوٹی تھی ساتھ ہی ہم اس میں پیز ایڈ کریں گے ون انڈہ ہاف کپ ہم نے لیے ہیں اور سالٹ کیومن سیٹس اور ہول بلیک ٹیپر اور پھر ہم نے یہ جو اس کا ذائقہ بدلنے کے لیے چیزیں لیے تھیں مسترڈ سیٹ گرین چیلیز اور کڑی پتہ وہ ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا بھون لینا ہے بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑا بہت ہی تھوڑا سا آپ اس کو ہلا لیں اس میں اب آپ نے جو ہے وہ ٹو ایڈ ہاف کپ پانی ڈالنا ہے ٹو ایڈ ہاف کپ پانی ڈال کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے اوبلنے دینا ہے جب یہ اوبل جائے تو آپ اس کو رائیس ککر میں ڈالنے اور پھر اس میں سے یہ جو چاول آپ نے بھگو کر رکھے ہوئے تھے ون ٹو ٹو آورز کے لیے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے رائیس ککر میں بنانا جو ہے ایک تو یہ کہ وہ بہت آسان ہے دوسرا یہ ہے کہ رائیس ککر میں بنانے سے قریباً 30% رائیس کولٹی جو ہے وہ بہتر آتی ہے رائیس ککر جو ہے وہ آج کے زمانے کی کچن کی ایک نیڈ ہے اگر ہو رائیس ککر تو بہت بہتر ہے اور اگر نہ ہو تو جیسے آپ سے آپ چاول اُبالتے ہیں پانی ڈال کر اپنی پوٹ میں اس طرح پر آپ اس کو پوٹ میں بنا لیں چونکہ ہم نے کبھی چاول جو ہے وہ بنائے نہیں پوٹ میں اس وجہ سے ہمیں اس کے پانی کا اندازہ نہیں ہے بیسے امی کہتی ہیں کہ ون ایڈ ہاف ٹائمز جو ہے وہ پانی ہوتا ہے جیسے اگر ایک کپ چاول ہوں تو ڈیڑھ کپ پانی ہوتا ہے سٹوپ پر پکانے کے لیے تو خدا کریں کہ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے اور آپ کی اچھی تیار ہو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ